آئیے جانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کون ہیں ان کے کیا علامتیں ہیں احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا ہے سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کی ضروریت اولاد پاتمہ سے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ضروریت اولاد پاتمہ سے ہوں گے نیک ہوں گے صالح ہوں گے اور اس طریقے سے ان کا نام آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے نام کی طرح ہوگا اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا یا تو محمد بن عبداللہ ہوں گے یا پھر احمد بن عبداللہ ان کا نام یہ ہوگا پھر آپ نے ان کی تخلیط سفات بیان گی کہ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس طریقے سے ناک بڑی سیدھی ہوگی یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سفات بتائیں اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ ان کے اگلے بال کچھ غائب ہوں گے اگلے بال ان کے نہیں ہوں گے یہ کچھ باریک صفات ہیں جو احادیث صحیحہ میں وارد ہیں مہدی علیہ السلام کے مطالب